بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کی خدمت میں شبہ مراد کا اہم وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ رات بخشش مانگنے کی مغفرت مانگنے کی استغفار کرنے کی اپنے پچھلے معاف کروانے کی اور آئندہ اپنی بقیہ زندگی کو پرسکون کامیاب بامراد بنوانے کی رات ہے اس میں اللہ کو راضی کرنے کا ہر وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مترشہ ہوتی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مغلوق اس کی خدمت کا عظم ہوتا ہو اور سب سے اہم بات ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اس کے لیے ہم نے دروشریف بھی پڑھنا ہے اس رات میں اور کلان پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے اور دو رکعت نفل پڑھ کے اپنے گناہوں پر رونا گلگڑانا استغفار کرنا اور اس عظم اور جزم سے یہ سب کچھ کرنا کہ آئندہ مجھے اپنی زندگی کے اندر انقلاعات دیلی اور کچھ ایسا فرق لانا ہے کہ جس کے بعد لوگ یہ کہیں کہ واقعی محمدی ہے جس کے بعد لوگ یہ کہیں کہ واقعی اللہ والا ہے جس کے بعد لوگ یہ کہیں کہ یہ واقعی وہ بلی ہے کہ جس سے اللہ کی رضا ظاہر ہوتی ہے جس کے پاس بیٹھنے سے آفرت کی یاد تازہ ہوتی ہے یہ سب صفات ان تمام راتوں کے مقصود ہیں اگر حاصل ہو گئے تو سچ اور حق یہ ہے کہ ہمیں اس رات کا مغز اس رات کا نچوڑ اور اس رات کا ست حاصل ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی زندگی کی ضروریات حاجات مشکلات کے حل اور مقاصد کے حصول اور تکمیل کی طرف آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے بہن کی بیٹی کی شادی روزدار تعلیم صحت اولاد آپ کی آپ کی بچوں کی آپ کی آپ کی وائف کی آپ کی آپ کے والدین کی آپ کی آپ کے اعزہ احباب اور اقارب کی کوئی ضرورت کوئی خواہش کوئی مقصد کوئی چیز ایسی ہے جو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی ذاتی مکام ایک تمنا ہے ذاتی گاڑی ایک آس اور خواب ہے اچھی ملازمت ہماری ایک امید ہے اچھا کاروبار جس میں ترقی جاتے ہیں وہ ابھی بہت دور نظر آتا ہے لیکن یہ سب چیزیں حاصل ہوں گی بینوں کے بیٹیوں کے رشتے آتے ہیں تین ہوتے رشتہ ہو گیا ہے رخصتی نہیں ہوتی رخصتی ہو گئی ہے طلاق کے خطرات ہیں رخصتی ہو گئی ہے ادات کے مسائل ہیں رخصتی ہو گئی ہے اب سسرال میں مشکلات کا ایسا لمبا چکر ہے جس سے نکلنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور آئندہ کوئی صورت نظر نہیں آتی تو انشاءاللہ آج کے اس وظیفے سے میرے ذہن میں دل دماغ میں جو مسئلہ جو ضرورت جو حاجت ہوگی وہ نہ صرف پوری ہوگی بلکہ ہمیشہ کے لیے پوری ہوگی تو آج کی رات ہم نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے کوشش تو یہ کریں کہ گیارہ سو مرتبہ پڑھ لیں ایک ہی رات پڑھنا ہے ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے اچھی بات ہے کہ رات کو عشاءگی نماز پڑھنے کے بعد سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد موبائل کو سوشل ملیہ کو خیر باد کہہ دینے کے بعد گیارہ سو مرتبہ پڑھیں آپ سمجھتے ہیں گیارہ سو مرتبہ نہیں پڑھ سکیں گے اتنا ٹائم نہیں ہے اتنی ہمت نہیں ہے اتنی سکت صلاحیت نہیں ہے یا ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ ہم اس کو پورا نہیں کر پائیں گے تو پانچ سو مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے گھر کا ایک فرد پڑھے گھر کے کئی افراد پڑھیں ماں بیٹی کے لیے پڑھے بیٹی ماں کے لیے پڑھے اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں ختم کی شکل میں پڑھیں انشاءاللہ فائدے مند ہوگی مفید ہوگی اس میں سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ کچھ مٹھا پکا کر اس نیت کے ساتھ دعا کے ساتھ بچوں میں تقسیم کر دیں اپنے گھر بچوں میں تقسیم کر دیں محلے میں تقسیم کر دیں اور یہ تقسیم اشاء سے پہلے اثر کے بعد محل کے بعد کی جا سکتی ہے اور اگر نہیں کر سکے میری ویڈیو آپ تک دیر سے پہنچی یہ انتظام اس وقت محلے پر ممکن نہیں تھا تو کچھ پکا لیں یا بزار سے خرید لیں اگلے دن صبح بھی بانٹا جا سکتا ہے تو پڑھنا کیا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دل دیفاق اللہم اینکا عفون تحب العفو فعفو عنی گیارہ سو مرتبہ پڑھیں دوبارہ عرض کرنا ہوں اللہم اینکا عفون تحب العفو فعفو عنی گیارہ سو مرتبہ پڑھیں یا پانچ سو مرتبہ پڑھیں پوری یکسوئی کے ساتھ کامل توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں پھر جو اپنا مقصد ہو اس کے حوالے سے مو سے بول کر دعا کریں اس کے بعد گیارہ سو پیہ پانچ سو کے بعد انشاءاللہ اس ایک رات کے عمل سے میری آپ کی ہر حاجت ہر ضرورت جس کا تعلق زمین کے اوپر سے ہے اور آسمان کے نیچے سے ہے یعنی کائنات کی ہر حاجت ہر ضرورت ہر مقصد پورا ہوگا ہر آفیت ہر امن نصیب ہوگا ہر دشمن تباہ و برباد ہوگا ہر قرض ادا ہوگا ہر بیماری دون ہوگی کریں اور کرنے میں ہمارے دوستوں کو ساتھیوں کو ٹیم کو جو دوست بھائی اس وقت موجود ہیں یا ہمارے ساتھ کسی نے کسی شکل میں تعاون کرتے ہیں ان سب کو دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین